ہیلو دوستو میں ڈاکٹر ایلیاز خان حاضر ہوں ایک نیا ویڈیو لے کر رمضان ڈائیٹ بلے دوستو رمضان کا مبارک مہینہ چند ہی دنوں میں آنے والا ہے ساتھی ساتھ ہم ایک برے دور سے کوویڈ نائنٹین یہ بیماری کے دور سے گزر رہے ہیں نوکڈاؤن کے پیریڈ سے گزر رہے ہیں اس کا دھیان رکھتے ہوئے سبی سے یہ نیویدن ہے یہ گھر میں رہے محفوظ رہے آنے والے رمضان میں بھی اپنی پورے پریئرز جو ہیں نمازے عبادات گھر پر رہ کر ہی کریں دوستو رمضان کا جو یہ مبارک مہینہ ہے اس میں لگ بھک پندرہ گھنٹے کے آس پاس یہ فاسٹنگ پیریڈ ہے جس میں نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے اور بچے کچھے جو دس گھنٹے کا پیریڈ ہے جو وینڈو ہے اس میں ہم لوگ کھا پی سکتے ہیں شام کے لگ بھک سانت بجے سے سوہ ساڑھے چار بجے کا وقت جو ہے افتار سے لے کے سہر کا اور اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں کھانی چاہیے اور پینی چاہیے جس کے وجہ سے ہم ہیلدی رہیں فٹ رہیں جو باڈی بیلڈرز ہیں ان کا مسل ماس لاؤس نہ ہو اور کیسے جو اوورویٹ یا اوبیز لوگ ہیں وہ اپنا فیٹ کم کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ شوگر کے جو پیشنٹ ہے جو ڈیابیٹک ہیں وہ کیسے رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے ہیں اپنے شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے ایک بات بتا دوں کہ جو بھی ڈیابیٹکس ہیں وہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اپنی شوگر کی جانچ کرائیں اپنے ڈیابیٹلوجس سے کنسرڈ کریں اور اپنی ٹیبلیٹس کو ان کے اکارڈنگلی لیں ہم رمضان کے روزے رکھتے ہوئے بہترین طریقے سے شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں ہیلتی رہ سکتے ہیں ساتھی ساتھ فیٹ اور ویٹ کو ہم کم کر سکتے ہیں دوستوں یہ جو رمضان ہے یہ اس وقت بہت ہی ہٹ ٹیمپریچر میں یہ آئے ہیں تو ہم کو خاص طور سے ڈی ہائیڈریشن نہ ہو اس کا دھیان رکھنا چاہیے کیڈنی سٹون کے جو پیشنٹ ہیں انہوں نے تو کافی زیادہ ڈبل کانٹیٹی میں پانی پیتے رہنا ہے وہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں دوستوں شام میں افطار ہمارا کیسا ہو ہمارا جو افطار ہیں افطار میں دوستوں دو سے تین خجور ہوں ڈیٹس اس کے ساتھی ساتھ پانی کی مقدار ہم دھیرے دھیرے کر کے پیتے رہیں ایک لیٹر یا اس سے تھوڑا سا زیادہ اس کے بعد فروٹس کا استعمال ہوں فروٹس ایسے ہوں جو کہ سٹرس ہوں اور فائبرس ہوں پپئیا بینے پل آرینج سنترہ موسمبی ساتھی ساتھ تربوز خربوز سٹرابیری کیوی ایسے فروٹس کا استعمال کریں ہائی شگری فروٹس بنانا چکو گریپس ایسے چیزیں خاص کر کے ڈیابیٹک پیشنٹس اوائیڈ کریں افطار میں دو سے تین پینڈ خجور دھیرے دھیرے کر کے ایک سے دیر لٹر پانی پانی کے ساتھی ساتھ الیکٹرونائٹس کا کنزمشن بہت زیادہ ضروری ہے ناریل پانی اوارس نیبو پانی نمک شکر ڈال کے یہ روزانہ ریگولر لی لیتے رہیں افطار کے وقت میں پروٹین کے سورس کے طور پر چکن ایگز یا مٹن کا استعمال کر سکتے ہیں تین سے چار ایگ وائٹس ایک سے دو یلو یا پھر تندوری چکن یا چکن ٹکا جو کہ روسٹڈ ہو ایسے آئیٹمز کا کنزمشن کریں ایسے آئیٹمز لیں فرائیڈ چیزیں سموزہ بھجیے چھوڑا اور اس خصم کی چیزیں فرائیڈ آئیٹمز جنگ فوٹ دوستوں افطار میں آوائیڈ کریں سلاٹ بھی بلکل تھوڑا سا ساتھ میں رکھیں افطار دوستوں دو سے تین پینٹ خجور ایک سے دے لیٹر پانی الیٹرولائٹس کے ساتھ میں سیٹرس اور فائیبرس فروٹس پروٹین کے سورس کی شکل میں چکن یا ایگز یا مٹن ویداؤٹ آئیل اس کا استعمال کریں ساتھ میں تھوڑا سا سلاٹ یہ ہو گیا ہمارا افطار دوستوں رات کے کھانے میں ترابی سے پہلے یا ترابی کے بعد میں دوستوں جو ہمارا ڈینر ہو ڈینر میں دو سے ڈھائی سو گراند چکن سبزی یا گریوی کے ساتھ ساتھ میں دو سے تین پھلکا یا ملٹی گرین روٹی سہر میں دوستوں چکن دوستوں سے ڈھائی سو گرام سبزی یا گریوی کے ساتھ میں پندرہ سے دیس ایمیل آلیو بھائل اس کے ساتھ میں تین یا دو پھلکے یا ملٹی گرین روٹی اور ساتھ میں بھرپور سلا چکن کے الڈرنیٹ میں ہم چار ایک وائٹس اور دو یلو بھی رکھ سکتے ہیں یا یہ جو پلین ہے جس میں دوستوں ایک بار اور سمارائز کر لوں کہ ہلکا پھلکا کھانا ہو جنگ فوڈ ہم آوائیڈ کریں ویریانی فرائیڈ آئیٹم آوائیڈ کریں ہائی شوگری ڈرنکس آوائیڈ کریں سٹرس فروٹس کا استعمال زیادہ کریں بھرپور پانی پیے دوستو یہ تو ایک ڈسکیشن ہے جو میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہوں ساتھی ساتھ سیمپل ڈائیٹ پلین رمضان کا ڈسکریپشن میں ہم دیں گے ساتھی ساتھ ویڈیو میں بھی ہم آخر میں شیئر کریں گے آپ اس کا سکرین شاٹ لے کر اس کو سیو کر سکتے ہیں دوستو کوئی بھی اگر سوال ہو تو دیئے گئے نمبر پر آپ واتس کر سکتے ہیں